ویلکم ٹو مائی چینل ملک بلوگر سٹرکی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی پریس کریں بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تینکیو جی تو ویورز میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے خوشی اور عزت نفس اگر آپ کو خوشی عزت نفس کے ساتھ ملتی ہے پھر تو کیا ہی بات ہے تو چلیے اپنا ٹاپک ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو ویورز شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو ایک دن میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کراچی کے ایک ہوتل میں گیا کھانا کھانے کے لیے تو جس ہوتل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ٹیبل سے دو ٹیبل ہٹ کے ایک بڑا سا کپل بھی بیٹھا ہوا تھا میاں بی بی جو یہاں تو اپنے کھانے کا آرڈر دے چکے تھے یہاں بھی اپنے کھانے کا آرڈر دینا تھا انہوں نے تو اس دوران جو ہے ہوتل کے اندر ایک دیسنڈ سے نوجوان داخل ہوتے ہیں تو وہ نوجوان جو ہے جاتا ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ دوتا ہے اور ہاتھ دھونے کے بعد وہ جو بڑا جو کپل بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ والی ٹیبل پر جا کے بیٹھ جاتا ہے اب چونکہ ہم اپنے کھانے کا آرڈر پہلے ہی دے چکے تھے اور اپنے کھانے کا انتظار کر رہے تھے اس دوران میرا جو دیہان تھا اس دیسنڈ سے نوجوان کی طرف ہی تھا تو دیسنڈ سے جو نوجوان تھا اس کے موبائل پہ جو ہے بیل بچتی ہے اور وہ قدر خوشی کے عالم میں کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس کے بات کرنے کے انداز سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی خوشی دی ہے جی تو اس کے بعد وہ جو نوجوان ہیں موبائل پہ بات ختم کرنے کے بعد ہوتل میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز آئے اور اس خوشی کے عالم میں میں آپ سب کو جو ہے مٹن کڑا ہی کھلاؤں گا یہ سن کر میں خوشی کے اس میں اس نوجوان کے پاس جاتا ہوں اور اس کو مبارک بات دیتا ہوں اور وہ جو نوجوان ہیں بہت خوش ہوتا ہے اور ساتھ ہی میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی مٹن کڑا ہی کا آرڈر پہلے ہی دے چکے ہیں تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں ہے آپ کو جو کھانے کا بل ہے وہ میں ادا کر دوں گا اس کے ساتھ ہی وہ جو نوجوان ہیں ہوتل میں موجود تمام لوگوں کا جو بل ہے جو کھانے کا جو بل ہے جو مٹن کڑا ہی جو سب کے لیے آرڈر کرتا ہے اس سب کا بل ادا کر کے خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے چند دنوں کے بعد میں اپنے دوستوں کی امراہ ایک شدما گھر یا فلم دیکھنے کے لیے تو وہاں پر وہی صاحب پھر موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک پانچ سال کا بچہ بھی تھا جو لائن میں کھڑے تھے اپنے لیٹ ٹکٹ لے رہے تھے میں اپنے دوستوں سے نظر بچا کے ان کے پاس پہنچا اور جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھتے ہی پہچان گئے اور مسکرا کر کہنے لگی سلام دعا ہوئی اس کے بعد میں نے تنزیہ انداز میں کہا ماشاءاللہ آپ کا بیٹا تو چند ہی دنوں میں بہت بڑا ہو گیا جب انہوں نے میری یہ بات سنی اور میری بات سن کر کہنے لگے چھوڑو بھائی اس بات کو یہ ایک عجیب سی کہانی ہے پھر جب کسی دن ملو گے تو بتا دوں گا جب انہوں نے یہ کہا تو میرا جو تجسس ہے وہ تھوڑا سا بڑھ گیا اور میں نے ان سے اسرار کیا کہ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ ایسی کیا بات ہے میرے بہت اسرار کرنے کے بعد اس صاحب نے جو مجھے بات بتائی اس وقت میں اپنے آپ کو قدر چھوٹا سمجھنے لگا اور ان صاحب کا مقام جو ہے میری نظروں میں قدر بلند ہو گیا تو وہ نوجوان جو ہے مجھے پھر بتانے لگے کہ جب میں اس دن ہوتل کے اندر داخل ہوا میں اپنے ہاتھ دھونے گیا تو ہاتھ دھوتے دوران میں نے جو بڑا کپل بیٹھا ہوا تو ان کی باتیں سن لی تو ان کی جو بڑی وائف تھی اپنے شور سے تقاضہ کر رہی تھی کہ آج مجھے مٹن کڑائی کھانی ہے اس پر جو ہے میع نے بڑے افسردہ سے لہجے میں کہا کہ میرے پاس پورے مہینے کے لیے صرف دو ہزار روپے ہیں اگر ہم نے مٹن کڑائی کھا لی تو پورے مہینے کا گزارہ کیسے ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑے جو میاں تھے اپنی وائف سے کہہ رہے تھے کہ آج ہم مٹن کڑائی نہیں کھاتے آج ہم دال کھا لیتے ہیں اور پھر کسی دن آکے ہم لوگ مٹن کڑائی کھا لیں گے اس کے بعد میں آ کر اپنی ٹیبل پر بیٹھ گیا اور میں سوچنے لگا کہ میں ان کے لیے کیا ایسا کروں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجرور نہ ہو اور میں ان کے لیے کچھ کر سکوں تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا یا ایک ڈراما میں نے کرنا چاہا میں نے اپنے موبائل پر خودی بیل دی بیل دینے کے بعد میں نے ایک ڈراما کیا کہ جیسے میرے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور اس ڈراما کرنے کے بعد میں نے ہوتل میں موجود سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے بیٹے کی جو پیدائش ہوئی ہے اس خوشی کے جو ہے اس میں میں سب کو آپ سب کو جو ہے متن کڑائی کھلاؤں گا اور اس کا بیل جو ہے میں خود ادا کروں گا تو یہ سن کر میں بھی تھوڑا سارا اور زیادہ وہ ہوا تجسس ہوا مجھے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی تو آپ ان بوڑے میاں بھی جو بیوی تھے صرف ان کے لیے آرڈر کر دیتے آپ نے پھر سارے ہوتل کے لیے کیوں آرڈر کیا تو میری یہ بات سن کر وہ نوجوان جو ہے مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں انہوں نے جو مجھے بات کی وہ آج تک میرے دل پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں صرف ان میاں بیوی کے لیے آرڈر کر کے ان کی عزت نفس جو ہے اس کو مجروع نہیں کرنا چاہتا تھا میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو یہ فیل ہو کہ یہ جو کھانا ہے میں نے ان کا کسی وجہ سے ان کو دیا ہے یا میں نے ان کی باتیں سنی ہے یا کچھ بھی ہے تو اس لیے میں نے جو ہے پورے ہوتل کے لیے آرڈر کیا اور میں وہاں سے پیسے دے کے وہاں سے بل دے کے وہاں سے چلتا بنا تو اس نوجوان کی یہ بات سننے کے بعد میں کافی دیرے سوچتا رہا کہ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر بینہ کہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں اور دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بینہ کسی مقصد کے کسی کا جو ہے احساس کرتے ہیں تو اس کا جو یہ واقعہ ہے مجھے آج تک نہیں بولتا تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکیں اور جب بھی ہم کسی کی ہیلپ کریں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تو ایسے ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے یہ نہیں کہ ہم کسی کی ہیلپ کریں اور پورے شہر میں پورے محلے میں دھنڈورا مچاتے پھریں ایسی ہیلپ نہیں کریں اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو بلا کسی جواز کے بلا کسی لالش کے آپ ان کی ہیلپ کریں تاکہ آپ کو اس کو عجر جو ہے آپ کو اللہ تعالی دیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میرے چھوٹا سا ٹاپک پسند آیا ہوگا تو مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اپنے کمنٹس مجھے دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ